میاں صاحب آپ گارنٹی دیں کہ میرے والد کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا آصف زرداری کی گفتگو پر مریم نواز کا جواب پہلے لانگ مارچ یا استیفے پی ٹی ایم کی بیٹھک جاری مولانا فضل الرحمن مریم نواز اور دیگر آنمائی جلاز میں شریک بلاول بھٹو کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر موجود وزیراعظم سے وزیرا داخلہ شیخ رشید کی ملاقات پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی تباہ دے خیال پواہ چودری نے پی ٹی ایم کو سیاسی یتیموں کا گروپ قرار دی دیا لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کا اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے وزیراعظم کا کابینہ جلاس میں اظہار خیال کہا موجود کے چند بڑے سیکٹرس میں ٹیکس چوری ہو رہا ہے سگرٹ سازی کے شعبے میں چالیس فیصے ٹیکس نہیں دیا جا رہا انڈیریک ٹیکس پرگانے سے مہنگائی پڑتی ہے نیب نے مریم نواز کے الزمات مسترد کر دیئے نیب کے بیان میں کہا گیا کہ مریم نواز ملکی فضا کو اشتیال انگیزی کی طرف راخب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بیان بازی کا مقصد شریف خاندان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات میں رکاوت ڈالنا ہے نیب کی کسی پارٹی سے کوئی بابستگی نہیں ارکان کو فنڈز کے جرا کے خلاف درخواست ناقابل سمات کرات الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست خارج کر دی ممبر الیکشن کمیشن خواب پختونخواہ نے کہا کہ ذابطہ اخلاق میں صدر اور گورنرز کا ذکر ہے وزیراعظم کا نہیں لاہور میں سیول سیکریٹریٹ کے باہر لیڈی ہیل ورکرز کا چھڑے روز دھرنا احتجاج سے ٹریفک کا نظام درہم برہم مظاہرین کے سربس ٹرکشر تنخواہوں میں اضافہ اور بینشنز کی اداگی کے مطالبات کہ ریجسٹریشن کا مقصد شہریوں کے مشکل وقت میں ملد کرنا ہے رسکہ میں پورا سٹاف اخواہ کر لیا کیا انتخاب کا دوبارہ کہا گیا تو وزیراعظم اور وزیراعظم الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑھ کر اینے دو سون چاس کراچی کے زمنی انتخاب کے لیے کاغذات جمع ہونے لگے مفتا اسماعیل نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے کہتے ہیں حکومت نے مہگائی کا طوفان برپا کر دیا ہم کراچی کو حق دلائیں گے راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں برطانوی شہری بردشدد وزیراعظم کے حکم پر دو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جیل سمیت گیارہ افسران اور اہلکار موطل عالی سیاسی شخصیت کی مداخلت پر جیل سپریٹینڈنٹ اور ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ بچ گئے قومی ویمن فٹبال چیمپینشپ میں شریک خواتین کھلاڑی کی ایس او پیز کی خلافرزی سیارکوٹی کھلاڑیوں کے کراچی میں سیر سپا دی کرونا کیسے سامنے آنے پر فٹبال فیڈریشر نے کھلاڑیوں کو آئیسولیشن میں رہنے کی ہدایت دی